الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الدین ولا تتفرقو فی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام درس تراوی میں خوش آمدید الحمدللہ رمضان مبارک کی مبارک ساعاتوں میں قرآن حکیم کی تلاوت تو ہم کر ہی رہے ہیں اور اس پرگرام کا مقصد ہے ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں ایک مختصر سے کوشش تاکہ اور ذوق و شوق پیدا ہو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے شروع صورت و شورہ سے اس کے بعد چند اور صورتوں کا مختصر مطالعہ آپ کے خدمت پیش کیا جائے گا چوبیس میں پارہ ہمارے پیش نظر رہا پچھلی نشستوں میں اور اب پچیس میں پارے کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے آج سورہ شورہ کا بیان پیش خدمت ہے اس کے مضامین کا تذریعہ کرتے ہیں سورہ شورہ کے حوالے سے تین بنیادی موضوعات ہیں نمبر ایک دین کے نفاظ پر زور دیا گیا اللہ کی توحید کے تقادے بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں سورہ زمر میں بات آئی اطاعت اللہ کی کرو سورہ مؤمن میں ذکر آیا دعا اللہ سے کرو سورہ حامی مسجدہ میں ذکر آیا دعوت اللہ کے طرف دو اب ذکر آ رہا ہے اللہ کے دین کو قائم کرو اللہ کی توحید کا تقادہ ہے کہ اس کے حکامات کا نفاظ بھی ہو دوسرا موضوع ہے سورہ شورہ میں قیامت کا بیان جو کہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے اور آخری موضوع اہل ایمان کے صفات کا بیان وہ اہل ایمان جو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے ہیں ان کی صفات کو اس صورت میں بیان کیا گیا یہ مضامین کا بیان مکمل ہوا سورہ شورہ کے حوالے سے اس کے بعد سورہ شورہ کی آیات کا تذریعہ پیش خدمت ہے آیات کے گروپس کو ہم سمجھتے ہیں انوانات کے تعلق سے اور ایک اوور ویو صورت کے مضامین کا یوں بھی ہمارے سامنے آتا ہے سب سے پہلے سورہ شورہ کی آیات ایک تنو عظمت باری تعالی اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا قدرتوں کا ذکر ہے بار بار مکی صورتوں میں توحید باری تعالی کے دلائل پیش کیے جارہے ہیں جیسے کہ سورہ شورہ میں بھی اس کا ذکر آیا اس کے بعد سورہ شورہ کی آیات دس تا چھبیس غلبہ دین کے لئے جد و جہد کرنے کی تاقیل یہی پہ ذکر آتا ہے کہ دین کو قائم کرو یہی پہ ذکر آتا ہے کہ اللہ حاکم ہے اس کی حکم کا نفاظ کرو یہی ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا مشن تھا اللہ کی زمین پر عادل کے نظام کو قائم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں اگلا تذکر ہے سورہ شورہ کی آیات ستائیس تا پیتیس کا اللہ تعالی کی نعمتیں اور قدرتیں جا بجا اس عالم میں اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہماری زمین پر ہماری زندگی برقرار رہتی ہے ان نعمتوں پر غور فکر کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو ناظر اکرام اس کے بعد سورہ شورہ کی آیات ہیں آیات چھتیس تا تین تالیس تھرڈی سکھ سے فورڈی تری غلب ہے دین کے لئے جد و جہود کرنے والوں کے اوصاف یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے باہمی مشوروں سے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکار پہ لبائی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غزبناگ نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی دوسروں پر نہیں کرتے پھر ذکر ہوا اگلی آیات میں سورہ شورہ آیات چوالیس تا اٹھالیس غلب ہے دین کی جد و جہود سے گریز کرنے والوں کا انجام جو لوگ دین کی پکار پر لبائک نہیں کہہ رہے دین کے نفاظ کی مہنس سے فرار اختیار کر رہے وہ آخرت میں تو بدترین انجام سے دوچار ہوں گے ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے اور اس کے بعد سورہ شورہ کے آخر میں آیات انچاس تترپن عظمت باری تعالیٰ کا بیان رب کائنات کی عظمتوں اور قدرتوں کا ذکر ہوا کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا یا یہ ذکر بھی ہوا اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا ناظر کرام الحمدللہ سورہ شورہ کی آیات کا تذیعہ ہوا مکمل اب چلتے ہیں اہم ہدایات کے بیان کے طرف چند منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے سورہ شورہ کے حوالے سے پہلی آیات جو پیش خدمت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ بہت انقلابی مقام قرآن کا مسلمانوں کو حکم ہے شرع لکم تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور آگے ذکر ہے کہ پانچ جلیل القدر رسولوں کو جو حکم دیا اے مسلمانوں تمہیں بھی دیا جا رہا ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ان سب کو دیا گیا وہ تمہیں بھی دیا گیا اقیم الدین ولا تتفرقو فی دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلہ نہ ہو جاؤ اللہ کا یہ دین یہ کوڑ آف لائف ہے سسٹم آف لائف ہے یہ چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے کہ کون ایک حدروں میں بیٹھ کر اس پر تم نے عمل کر لیا اللہ کا یہ دین اپنا نفاظ چاہتا ہے اور اب ایمان والوں کو حکم ہے اقیم الدین دین کو قائم کرو ولا تتفرقو فی اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلہ نہ ہو جاؤ آج امت نے اس کام کو بھلا دیا اللہ نے اس امت کو اس کام کے لئے کھڑا کیا جو پہلے پیغمبروں کا کام تھا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ دین کو قائم کرو اور ناظر کرام یہ پاکستان یہ مملکت خدادات پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس و آج غریب الغرابہ ہے ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے دین کے نفاظ کے لئے خطہ ہم نے لیا تھا اللہ ان وعدوں کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تقادہ آیا دین کو قائم کرو پھر سورہ شورہ کی آیت امبر پندرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے گیا وَأُمِرْتُ لِآَ عَدِلَ بَيْنَكُمُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عדل کو قائم کروں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمارے مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں یہ انقلابی مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چند رسومات کی اصلاح ہو جائے یہ فقط کافی نہیں چند عقاعد کی اصلاح ہو جائے فقط کافی نہیں چند عبادات کا اتمام ہو جائے فقط کافی نہیں ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاس یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اب یہ ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے نور توہید کا اتمام ابھی باقی ہے نازی کرام گفتگو رہے گی جاری آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ و تعالی امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی تھی ذکر آیا عدل کے نظام کو قائم کرنا یہ انقلاب مشن تھا نبی اکرم علیہ السلام کا آج ہی ہماری ذمہ داری آج دنیا مسلمانوں کے فیصلے کرتی ہے ہمیں برپا کیا گیا تھا دنیا میں فیصلے کرنے کے لیے کہ ہم عدل کے نظام کو قائم کر کے ظلم کے خاتمے کے کوشش کریں اللہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آگے چلتے ہیں سورہ شورہ آیت 36 اللہ تعالی نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ارشاد ہوا جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ وقتی فائدہ ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وما اوٹیت من شئین فمتعال حیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے والآخرت خیر وعبقا آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے دین کی جد و جہد کریں گے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے سورہ شورہ آیت سیتیس تھرڈی سیون کون ہیں یہ جتنیبون وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے ہیائی کے کاموں سے اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا تو لوگ کھاتے ہیں بیٹھ کر کھانا تو لوگ کھاتے ہیں مگر کھاتے حرام کا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ریشو پروپروشن بگڑ گیا نا آداف سنت کے تو انجام دے رہے مبارک ہیں مگر حرام کا لقمہ تو پیٹ میں نہ جائے وہ تو جہنم کے انگاریں تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ایمان والے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے مگر دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے اور بے حیائی کی کام اسے بچتے ہیں کیوں بے حیائی حیاء کو ختم کرتی ہے حیاء ایمان کو لے جائے گا یعنی لے جائے گی حیاء گئی ایمان چلا گیا تو یہ حیاء کی افادت کرتے ہیں بے حیائی کی بات اسے بچتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر اٹس ایمان والوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے یعنی وہ ایمان والوں جو دین کی جد و جہت کریں گے کون جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبائی کہا آیت نمبر تیرہ میں ایک ہی پکار آئی اقیم الدین دین کو قائم کرو ایمان والے کون اللہ کا حکم مانتے اور نماز قائم کرتے ہیں صرف رمضان نہیں ساری زندگی کی نماز اور وَأَمْرُهُمْ شُورَابَيْنَهُمْ ان کے باہمی معاملات مشورے سے تیہ ہوتے مشورے کا حکم دیا گیا ہاں اللہ اور اللہ کے رسول عزیز صلی اللہ نے جو باتیں تیہ کر دی ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوگا جن امور میں ہمیں پرمیسیبلیٹی دی گئی ہے گنجائش دی گئی ہے وہاں باہمی مشورے سے جو چاہو فیصلہ کر لو لیکن تمہارا مشورہ ایسا نہ ہو جس کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی لازم آتی ہو ایسے مشورے کرنے سے اور ایسے فیصلے کرنے سے منع کیا گیا ہے ناظر اکرام اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے سورہ زخرف کے مدامین کا تجزیہ کرتے ہیں پہلی بات مشرقین کا رد کیا گیا جو کہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع اور روز قیامت کا بیان فکر آخرت پر اس صورت میں بھی زور دیا گیا ہے چلتے ہیں سورہ زخرف کی آیات کی تجزیہ کی طرف اب قرآن حکیم کے یہ آخری پارے ہیں اور صورتیں چھوٹی ہیں تعداد ان کی زیادہ مگر ہماری کوشش ہے کہ آیات کا تجزیہ ہوتا رہے ایک اوورویو صورت کے مدامین کا یقیناً ہمارے سامنے کسی درجے میں آ جاتا ہے سورہ زخرف کی آیات کے تجزیہ پہلی چودہ آیات آیات ایک تا چودہ جلال و جمال باری تعالی جلال اللہ کا وقار اللہ کا جلال اس کا بیان پکڑ فرمانے پر قادر اور جمال کا بیان اللہ کی نعمتوں کا بیان اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ اس کے بعد سورہ زخرف آیات پندرہ تا پیتالیس مشرقین مکہ کی گمراہیوں کی مضمت ان کی شرکیہ روش اور عقائد کا رد کیا گیا ہے اس کے بعد سورہ زخرف آیات چھالیس چھپن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فیرون کے درمیان کشمکش موسیٰ علیہ السلام کو فیرون اور آل فیرون کی طرف بھیجا گیا موزات انہوں نے پیش کیے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون نے رد کیا جانتے بوشتے آل فیرون نے رد کیا جانتے بوشتے اس کشمکش کا ذکر اس مقام پر عطا ہوا اس کے بعد سورہ زخرف کی آیات ستاون تا سٹھ 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 ففٹی سیون سے سکسٹی سیون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا بیان موجزانہ طور پر بیمی مریم سلام علیہ کے ہاں ان کی پیدائش اور وہ قیامت کی ایک نشانی ان کی موجزانہ پیدائش ان کا آسمانوں پر بلند کر لیا جانا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے پر بھی قادر اور تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے اور سیدن عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی بعد والوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا معادلہ مگر ان کی دعوت توحید کا ذکر بھی اس مقام پر آیا پھر سورہ زخرف کی آیات اٹھ سٹھ تا اٹھ سٹھ تر سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ایٹ کا ذکر ہے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر دونوں نتائش اللہ بار بار قرآن میں بیان فرمارے اللہ ہمیں جہنم سے معفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے پھر سورہ زخرف آیات سیونٹی نائن سے ایٹی نائن اناسی سے لے کے نواسی تک سورہ زخرف آیات سیونٹی نائن تا ایٹی نائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتقین مکہ کے ساتھ کشمکش یہ مکی صورتوں کا بنیادی ایک موضوع جو ہمارے سامنے بار بار آتا رہا ہے ناظر اکرام الحمدللہ سورہ زخرف کی آیات کا تذریعہ آپ کے خدمت پیش کیا گیا اب اہم ہدایات کا بیان دو منتخب آیات پیش خدمت ہیں سورہ زخرف کے حوالے سے سورہ زخرف آیت امبر چھتیس میں ذکر آیا ارشاد ہوا وَمَنْ يَعَشْوَ عَمْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو رحمان کے ذکر سے رحمان کی یاد سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے شیطان دشمن ہے وسوسرے ڈالتا ہے اکسانے کی کوشش کرتا ہے مگر کس کو جو رحمان کے ذکر سے ہٹ جائے اللہ بتارے جو رحمان کی یاد سے ہٹے گا رحمان کے ذکر سے ہٹے گا اب شیطان اس پر مسلط ہوگا اور شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے ناظر کرام گفتگو رہے گی جاری تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام درس تراوی پرگرام میں خوش آمد دین وقفے سے پہلے سور زخرف کی ایک آیت آپ کے خدمت میں پیش کی گئی اگلی آیت پیش کرتا ہوں سور زخرف آیت نمبر سر سٹھ سکسٹی سیون اشاد ہوا روز قیامت گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے آج دنیا میں بڑی گہری دوستیں آئیں مگر اگر تقوی کا ایلمنٹ تقوی کا انصر خوف خدا کا ایلمنٹ اور انصر اس میں شامل نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے گرم جوش گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے رمضان کے روزوں کا حاصل بھی تقوی خوف خدا دل میں رکھو نافرمانیوں سے بچو جن کی دوستیوں میں یہ تقوی کا ایلمنٹ اور انصر شامل ہوگا کل قیامت کی ہولاکیوں سے اللہ ان کو بچا لے گا اللہ ہماری دوستیوں میں ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے نازی کرام سور زخرف کے بعد سور دخان کا آغاز ہوتا ہے مختصر ایک سورت اس کے مدامین کا تذہیر پیش خدمت ہے سور دخان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ سابق عمد بنی اسرائیل ان کا ذکر بھی ہے پھر جنت کی راحتوں اور جہنم کے عذابوں کا بیان بھی ہے مکی دور کا بنیادی موضوع فکر آخرت پر زور اس صورت میں بھی دیا گیا ہے نازی کرام اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور سور دخان کی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں سب سے پہلی آٹھ آیات اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عزمد ویسے شب قدر کا بیان سورت القدر میں آتا انہا انزل لاہو فی لیلت القدر مگر یہاں لیلت مبارکہ برکت والی رات قرار دیا گیا قدر کی رات کو جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا پہلی آٹھ آیات میں یہ ذکر بھی آیا ہے پھر سور دخان آیات نو تا سولہ مشکین مکہ پر عذاب کا بیان پھر آیات سترہ تا تیس آل فیرون پر عذاب کا بیان یہ تفسیرات کئی مرتبہ قرآن میں ذکر کی گئیں عبرت کا بیان ہو رہا ہے پھر سور دخان آیات چونتیس تا بیالیس مشکین مکہ کے لئے وعید یعنی ڈراوہ پشنی قوموں کی عذاب کو دیکھو اور عبرت حاصل کر کے اصلاح عامال کر لیو اور آخری آیات سور دخان آیات تہتالیس تا انسٹ جہنم اور جنت کا ذکر بنیادی موضوع ہے مکی صورتوں کا ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں اہم ہدایات میں سے ایک منتخب آیت کے مطالعے کے طرف سور دخان کے تعلق سے سور دخان آیت نمبر ارتس اللہ سبحان و تعالی ایک بامقصد بات بیان فرما رہے ہیں تخلیق کے حوالے سے اشاد ہوا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل تماشے کے لئے نہیں بنایا اللہ تعالی فرماتے اللہ بالحق ہم نے حق کے ساتھ بنایا یہ کائنات بامقصد پیدا کی گئی تمہاری تخلیق بھی بامقصد ہے تم نے بھی لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے دنیا میں تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بھیجا کائنات کی تخلیق بھی بامقصد پرپس فل ہیں تمہاری تخلیق بھی بامقصد ہے اور پرپس فل ہے ناظر کرام الحمدللہ سورے دخان کا مختصر بیان آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس کے بعد سورة الجاسیہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ پچیسے پارے کی آخری سورت ہے کہ اس پر پچیسے پارے کا اختتام بھی ہوتا ہے آئیے سورت الجاسیہ کے مدامین کا تجزیہ کرتے ہیں پہلی بات اللہ کی خدرتوں کا بیان مکی صورتوں کا بنیادی موضوع اور دوسری بات قیامت کی پیشی کا تذکرہ کہ موت برحق ہے قیامت برپا ہوگی اور تمہیں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو یقین اتا فرمائے کل کی پیشی کا اور اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اس کے بعد چلتے ہیں سورت جاسیہ کی آیات کے تجزیہ کی طرف سب سے پہلے سورت الجاسیہ کی پہلی پندرہ آیات آیات ایک تا پندرہ آیات الہی سے اعراس کا انجام جو اللہ کی آیات کو اللہ کے نشانیوں کو فراموش کر دیں گے ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا اللہ کی نشانیاں کائنات میں بھی ہیں اللہ کی نشانیاں آیات قرآن میں بھی ہیں کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کا قائل اور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آیات قرآنی پر غور فکر کر کے ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ نہیں پھر سورہ جاسیہ آیات سورہ تبائیس شریعت کی پیروی کا حکم شریعت پیروی کرنے کے لیے دی گئی ہے صرف سجانے کے لیے نہیں کتابوں میں اس کے بعد آیات 23 تا 26 خواہشات پرستوں کی مضمت خواہش کی پیروی کرنے والے وہ تو اپنے نفس کو معبود بنا لیتے ہیں اور آخری آیات ہیں سورہ جاسیہ میں آیات 27 تا 37 آخرت کا بیان ایک ہی منتخب آیت پیش کروں گا سورہ جاسیہ آیت 23 کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس سے علم کے باوجود گمراہ کر دیا علم تو تھا کسی کے پاس مگر خواہشات کا بندہ بنا نفس کا غلام بنا اللہ نے گمراہ کر دیا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے نفس کی خواہش پر عمل نہیں کرنا نفس بھی معبود بن جاتا اس آیت سے پتا چلا اللہ ہمیں نفس کی خواہشات کی پیروی کے بجائے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ